مورڈل ٹاؤن، لنک روڈ، کریم بلوک، مون مارکیٹ، اقبال ٹاؤن، گلچن راوی میں تجاوزات ختم کیوں نہیں ہوئی؟ مختلف علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ابھی تک کیوں قائم ہیں؟ ڈپنی کمیشنر لاہور سالح سعید متعلقہ افسران پر برہم تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ پوری ختم کرنے کے حکمات عمل درامت کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایے بغیر نوٹس تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائش عالم مارکیٹ کے تاجروں نے حکومت سے متوادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا وقت کی لاہور چیمبر آف کامرس کے عہددانوں سے ملاقات تاجروں کا کہنا ہے زلعی انتظامیہ تجاوزات کی آڑ میں جائز تعمیرات بھی مسمار کر رہی ہے شہر میں وقفے وقفے سے موسم سرما کی پہلی بارش خوش سردی کو بھگا دیا لکشمی چاک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، ڈیویس روڈ، کنال روڈ، مال روڈ اور مختلف علاقوں میں بارش تھنڈی ہوای چلنے سے سردی کے شردت میں اضافہ ہو گیا مہک میں موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا لاہوریوں نے موسم کا مزہ اٹھانے کے لیے خوابوں کی دکانوں کا رف کر دیا پی پی ایک سوارسٹھ کا زمنی الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئی عزیز الرحمان چند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی پی ایک سوارسٹھ سے نون لیگ کو ہی کامیاب کروائیں گے اسلام بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں جالی وزیراعظم کو نہیں مانتے مانگا منڈی کے قریب ملتان روڈ پر مسافر بس کی کار کو ٹک کر چہے افراد شدید زخمی جناح ہسپتال میں چار مسافروں کی حالت تشویش نال حادثے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی موسیقی